آج کی وڈیو میں ہم ایک ایسی جنگ کے اختتام کی بات کریں گے جس جنگ نے پوری دنیا کی سیاست، معیشت، ثقافت، پوری دنیا کی گلوبل پولٹکس کو ایفیکٹ کیا ایک ایسی جنگ جو نائن الیون سے جس کا آغاز ہوا اور دو دہائیاں گزرنے کے بعد اب اس جنگ کے اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے تاریخ ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر رہی ہے کہ افغانستان عالمی طاقتوں کا سامراجی قوتوں کے لیے ایک قبرستان کی حیثیت رکھتا ہے دنیا کی ایک اور سوپر پاور امریکہ اور نیٹو فورسز کو افغانستان کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے پہلے سوویٹ یونین کو افغانستان کے اندر طالبان کے ہاتھوں جنگ جو قوتوں کے ہاتھوں فائٹرز کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اب امریکہ بھی اسی انجام کی جانب گامزن ہے اور امریکی صدر کی جانب سے افغانستان سے امریکی اور نیٹو فواج کے انخلاق کا اعلان کیا گیا ہے امریکی صدر نے جب قوم سے خطاب کیا تو انہوں نے اپنے پلان کے بارے میں بتایا کہ یکم مئی سے امریکی فوجوں کا انخلاص شروع ہوگا اور یہ نائن الیون کی جو بیسویں سال گرا ہے بیسویں برسی کہہ لیجئے وہ دن جس دن اس جنگ کی بنیاد رکھی گئی تھی بیس سال مکمل ہونے والے دن پر اس جنگ کو اختتام پذیر کیا جائے گا افغانستان میں اس وقت پچیس سو سے زائد امریکی فوجی موجود ہیں تقریباً سات ہزار کے قریب نیٹو فوجی افغانستان کے اندر اس وقت موجود ہیں اب یہ تقریباً ساڑھے نو ہزار کے قریب دس ہزار تک تقریباً یہ جو فورسز ہیں ان کا ویڈراؤ ہوگا ویڈرال ہوگا اور اس کے بعد افغانستان کے اندر کیا ہوگا یہ جنگ کیوں شروع کی گئی اس جنگ نے دنیا کی معیشت پر سیاست پر ثقافت پر کیا سرات مرتب کیے اور اسپیشلی پاکستان کتنا افیکٹ ہوا ہم نے کیا کچھ دیکھا اس کو تھوڑا سا ہمیں ریکال کرنے کی ضرورت ہے جب نائن الیون کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی طالبان کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے برادرانہ تعلقات تھے اور کابل کو محسوس یہ کیا جاتا تھا کہ افغانستان کا پورا جو کنٹرول ہے وہ اسلام آباد سے چلایا جا رہا ہے اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ کابل میں حکومت کو کنٹرول کر رہے ہیں مگر پھر فرنٹ لائن اگینسٹ ٹیرزم کی باتیں شروع ہوئیں پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر سامنے آیا امریکن پریشر تھا سکس پوائنٹ سے پرویز مشرف صاحب نے ایکسپٹ کیا اس جنگ کا آغاز ہوا پاکستان کو طورہ بورہ بنانے کی دھمکیاں جس طریقے سے پتھر کے زمانے میں لے جانے کی باتیں کی گئیں اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو پھر ڈوان اٹیکس کا بھی سلسلہ ہوا پھر اس جنگ کے دوران اپٹ آباد آپریشن بھی ہوا اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی اور آرمی پبلک سکول کے اوپر ایک بہت بڑا انسانی تاریخ کا ایک سانحہ ایک واقعہ پیش آیا ایک سو چوٹالیس کے قریب بچے شہید ہوئے ٹیچرز شہید ہوئے اس کے بعد پھر ملالہ یوسف زئی کے اوپر بھی دہشتگردی کا حملہ ہوا پھر ان کو بھی ایک نوبل انام ملا اس کے ساتھ ساتھ پھر سلالہ چیک پوسٹ کا بھی واقعہ ہوا پھر ہم نے ڈوان اٹیکس کے اوپر پاکستانی سیاستدانوں کی منافقت ہپاکرسی کی پولیسی کو بھی دیکھا ائر بیسس امریکنز کو دیئے گئے پاکستان کے اندر ہم نے وہ دن بھی دیکھے کہ جب مسجدوں میں امام بارگاہوں میں گرجوں میں بزاروں میں ہر جگہ کے اوپر ہم نے خود کچھ دھماکے دیکھے اور اس جنگ کے دوران جو دہشتگردی کے خلافے لڑی گئی اس جنگ میں ابتدائی طور پہ پاکستان کے اندر یہ بحث رہی کیا یہ امریکہ کی جنگ ہے اور اگر یہ امریکہ کی جنگ ہے تو ہم اس جنگ کو کیوں پاکستان کے اندر لے کر آ رہے ہیں کیوں ہم اس جنگ کا حصہ بن رہے ہیں اور کیوں ہم چند ڈالرز کی خاطر آفیا صدیقی کو امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں کیوں ہم ڈالرز کی خاطر طالبان کو جنگ کو خود ایک زمانے میں امریکہ نے تیار کیا پاکستان کی سپورٹ سے سوویت یونین کے اگینسٹ کس طریقے سے شکست دی گئی اور پھر انہی جہادی فورسز کو ایک ٹیررز کے طور پہ پینٹ کیا گیا پوری دنیا کے اندر ایکسٹریمزم کی باتیں اور اسطلاحیں شروع ہوئیں اسلاموفوبیا کا پوری دنیا کے اندر ایک ریڈکولائزیشن آف اسلام اور پتہ نہیں کیا کچھ اس قسم کے موضوعات ہمیں نظر آئے پاکستان کے اندر پرویز مشرف جیسے لوگوں نے انلائٹنڈ موٹریشن آف اسلام کی باتیں شروع کی اس پورے سینیریوں کے دوران اس پوری جنگ کے دوران ستر ہزار سے زائد پاکستانی شہید ہوئے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بہت زیادہ قربانیاں دیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ سوات کے اندر آپریشن کرنا پڑا جنوبی وزیرستان کے اندر آپریشن کرنا پڑا شمالی وزیرستان میں آپریشن کرنا پڑا خیبر ون خیبر ٹو آپریشن ہوا پھر رد الفساد ہوا پھر راہ نجات ہوا پھر آپریشن ضرب عزب ہوا دہشت گردوں کو فانسیاں دی گئیں ملٹری کوٹس بقاعدہ طور پر قائم کی گئیں اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے وہ بدترین دن دیکھے کہ جب پاکستان کے اندر کھیلوں کے میدان بھی اس دہشت گردی سے محفوظ نہیں رہے سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک ہوا پھر ہم نے دیکھا کہ پی ایس ایل کو ہمیں پاکستان سے باہر منقت کرنا پڑا اور پھر ایک ٹائم آیا کہ قربانیوں سے یہ پی ایس ایل واپس پاکستان کے اندر آیا اور ہم نے ایک طویل جنگ لڑی اور اس جنگ کے دوران ہم نے کیری لوگر بل بھی دیکھنے کو ملا ہمیں یہاں پہ ریون ڈیوز جیسے واقعات بھی دیکھنے کو ملے یہاں پہ بلیک وارٹر نامی تنظیموں کی بھی بازدشت ہمیں سنائی دی سی اے اے کے کانٹریکٹرز اور ایجنٹس کی بھی کہانیاں ہمیں سنائی دی پھر ہمیں پاکستان کے اندر جو سرحت پار سے دہشت گردی کے واقعات تھے یعنی افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا اور وہاں پر جو دہشت گردوں کا نیٹورک تھا جو تحریک طالبان پاکستان افغانستان کے اندر ایجزسٹ کرتی تھی اور وہاں سے آپریٹ کر رہی تھی اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کاروائیاں کی جاری تھی اور پھر اتنا ایک طویل بارڈر تھا اس بارڈر کو فینسنگ کا کام بھی شروع کیا گیا اور اس فینسنگ کو کمپلیٹ کرنے کے دوران بھی بہت سارے ایسے دہشت گردی کے واقعات ہوئے جس پر پاکستان نے اپنی جانب سے پروٹیسٹ کیا مگر اس پورے کھیل کے اندر کبھی پاکستان کی قربانیوں کا اطراف کیا گیا اور کبھی پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا اور کبھی پاکستان کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا پاکستان کے رول کو اور ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ جو بھی امریکی صدر آیا اس نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور بار بار ان بیس سالوں کے دوران یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر سیف ہیونز موجود ہیں اور یہاں سے بیٹھ کر افغانستان کے اندر کاروائیاں کی جاری ہیں اب ان بیس سالوں کے دوران طالبان کو دہشتگرد انتہا پسند اور پتہ نہیں کیا کچھ ثابت کیا گیا ہم نے دیکھا کہ جو ڈمی گورنمنٹس لائی گئیں چاہے وہ حامد کرزائی کی فارم میں ویسٹن ڈیموکرسی سو کالڈ ڈیموکرسی انٹریوز کروائی گئی پھر اشرف غنی انہوں نے آکے کانٹینیو کیا افغانستان کے اندر سیکیورٹی فورسز نیشنل آرمی ان کی قائم کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر اس سے بڑھ کے انڈیا کو رول دیا گیا کہ وہ افغانستان کی تعمیر نو کے اندر اپنا کردار ادا کرے تو اس پوری پیراڈائم کے اندر بہت ساری کوششیں کی گئیں کہ کسی طریقے سے وہ خواتین کے حقوق کی باتیں وہ انسانی حقوق کی باتیں وہ مینورٹیز کے ساتھ ایک اچھے سلوک کی باتیں کی گئیں ایک اچھا پارلمانٹی سسٹم لانے کی باتیں کی گئیں مگر ایڈ ڈی اینڈ آف ڈی ڈی تاریخ نے یہ بتایا کہ طالبان نے ایک مرتبہ پھر دنیا کی سوپر پاور کو شکست دی ہے اور میدان جنگ کے اندر اس وقت افغانستان کے اندر تشدد کی ایک بہت بڑی لہر ہے اور یہ ثابت کر رہی ہے کہ امریکہ افغانستان کو فتح نہیں کر سکا نیٹو فورسز افغانستان کو وہ امن نہیں دے سکیں وہ دنیا کو وہ تحفظ فرام نہیں کر سکیں جس امن کے نام پر جس تحفظ کے نام پر جس بدلے کے نام کے اوپر اس جنگ کو شروع کیا گیا تھا بظاہر امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اب افغانستان میں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں ہے اور وہ سازگار محول کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے اور وہ یہاں تک انہوں نے اپنی تقریب میں کہا کہ جن مقاصد کے حصول کے لیے امریکہ افغانستان میں گیا تھا وہ مقاصد انہوں نے اچیو کر لیے ہیں لیکن وہ مقاصد کیا تھے وہ کون سا ام تھا وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں کیوں کیونکہ آج امریکہ طالبان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں جو پاکستان کا پوائنٹی فیور پرسپیکٹف تھا کہ افغانستان کا حل وہ جنگ میں نہیں ہے وہ ڈائلوگ کی ٹیبل کے ساتھ ہے اور آج پوری دنیا ڈائلوگ کی جانب بڑھ رہی ہے قطر میں معاہدہ ہوا گزشتہ سال افغانستان میں امن کے حوالے سے اور اس معاہدے کے تحت امریکہ کو یکم مئی سے پہلے انخلاق عمل کو مکمل کرنا تھا افغانستان سے جانا تھا مگر جب چوتھے امریکی صدر جو بائیڈن کی صورت کے اندر اقتدار میں آئے جو اس جنگ کا پارٹ تھے یعنی یہ کہنا چاہیے کہ جو بیس سال ہیں جو دو دہائیاں ہیں اس دو دہائی کے بعد بھی جب جو بائیڈن اقتدار کے اندر آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس معاہدے کے اوپر نظر سانی کرنی پڑے گی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر کے گئے ہیں ان کا یہ خیال یہ تھا کہ یہ بہت جلد بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور یہ جلد بازی امریکہ کو اور اتحادی فورسز کو بہت مہنگی پڑے گی یہ ابتدائی طور پہ پرسپیکٹف تھا جو بائیڈن کا مگر وقت اور حالات نہیں ثابت کیا اور پاکستان کا جو رول تھا کہ افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ نگوشیٹ کیے بغیر کسی بھی قسم کا امن قائم نہیں ہو سکتا اگرچہ امریکہ جس تاریخ کو انخلاق عمل کو مکمل ہونا تھا امریکہ اس تاریخ سے انخلاق عمل کو شروع کر رہا ہے اور یہ سلسلہ اب نومبر تک جاری رہے گا لیکن اس پورے عرصے کے دوران طالبان کیا امریکہ کو یہ رائط دیں گے کہ وہ بہ آسانی افغانستان سے چلے جائیں اور کیا تشدد کی جو لہر ہے اس کے مزید اضافہ ہوگا اور اس سے بڑھ کے جو استنبول کانفرنس ہے ابھی موسکو سبمیٹ ہوئی تھی اس کے اندر بھی طالبان کا جو اپٹیچوڈ تھا وہ بڑا ریجٹ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اگریمنٹ کے اوپر عمل کریں اور اسی طریقے سے اب جو استنبول کانفرنس ہے اس میں بھی طالبان شرکت سے انکار کر رہے ہیں تو کیا طالبان یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں محسوس کہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کامپرمائزی پوزیشن پہ نہیں ہیں وہ فلیکسبل نہیں ہیں وہ فاتے کے طور پہ اپنے آپ کو پینٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ کو ناکو چنے چبوا کر وہ افغانستان سے رخصت کر رہے ہیں اور ان کی ٹرمز این کنڈیشنز کے اوپر ایگریمنٹ ہوگا اب جو ڈمی حکومت ہے وہ کیسے سسٹین کرے گی اسرف گنی کی کیونکہ بھارت کو لالے پڑ گئے ہیں بھارت سب سے ذرا پرشان ہے ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ایک ویکیوم پیدا ہوگا انہیں خدشہ یہ ہے کہ افغانستان میں ادم استحقام کا جو معاملہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر تک پھیل سکتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف اٹھ رہی ہے تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر بھارت کو امریکی فوجوں کے جانے سے خدشات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کے لئے بڑا پوزیٹف سائن ہے کیونکہ ای ایو ڈیس انفو لیب کی رپورٹ نے ہی بتایا کہ کس طریقے سے بھارت افغانستان کے اندر بیٹھ کے ٹیرسٹ اورگنیزیشنز کو پاکستان کے اگینسٹ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو آئی تنگ امریکہ تو جا رہا ہے لیکن کیا جو مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا کے اندر سلوک کیا گیا جو انتہا پسندی کے نام پہ پوری دنیا کو ایک اکسٹریمزم کی طرف لے جایا گیا اور جو جس ام کو قائم کرنے کا خواب دیکھنے کے لئے اس جنگ کو شروع کیا گیا تھا اب یہ ملین ڈالر کوسشن ہے کیا وہ ام دنیا کو مل گیا کیا وہ انتہا پسندی ختم ہو گئی اور کیا پوری دنیا اب اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گی کیا کہ اور نائن الیون کی حقیقت کیا تھی یہ بھی ابھی تک ایک بہت سارے سوالات امبگوٹی کی فارم کے اندر موجود ہیں کیونکہ امپریشن یہی کریئٹ ہوتا ہے آج بھی کہ یہ سب جنگیں پلانڈ ہوتی ہیں اور اراک میں بھی جھوٹ بول کے ویپن آف ماسٹ رسٹرکشن کا الزام آئیت کر کے آپ پورے اراک کو تباہ کر دیں اور اس نے پوری دنیا کے امن کو ہٹ کیا ہے لیکن کس کاسٹ کے اوپر ہے امریکہ کیا اچیف کر کے جا رہا ہے پاکستان کے لئے کیا اچیفمنٹ ہے افغانستان کا فیوچر کیسا ہوگا اور کیا اب ایک نئی خانہ جنگی ہوگی اور اس خانہ جنگی کے اندر پاکستان کیا طالبان کو سپورٹ کرے گا کیا کوئی نئی انٹیرم گورنمنٹ بنے گی کیا ویسٹرن ڈیموکرسی چلے گی یا پھر دوبارہ سے شورعہ کا نظام آئے گا اور ملہ عمر کی فارم کے اندر کوئی اور اس قسم کا کوئی میکنزم ڈیویلپ کیا جائے گا جس کے تحت افغانستان کو چلایا جائے گا لیکن ایک بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یہ جنگ اور اس جنگ کا جو خاتمہ ہے یہ پاکستان کے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے اور اس ریجن کی ترقی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے باقی ابھی بھارت جیسے لوگ اشرف غنی جیسی فورسز ابھی افغانستان میں موجود ہیں جنہیں شاید جو امن ہے اس خطے کا وہ شاید اتنی جلدی حضمی ہوگا ابھی اور بہت سارے ایسے چیلنجز باقی ہیں اللہ کرے کہ یہ جو انخلاق عمل ہے یہ نائن الیون کی جو برسی ہے بیسویں جو سالگیرہ ہے یہ اس تک مکمل ہو جائے آئی تنگ کہ طالبان نے پروف کیا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور ہیں وہ سوپر پاور تھے اور انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی اتحادی افواج کو نیٹو کو شکست دی ہے تو ان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو یقینا دنیا کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا